ہمیں جب کافر کہا گیا اس مولک کے محلو پازاروں میں مسجدوں میں فقانوں پر کوئی منہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی شیعہ ذات کے عالم میں جواب میں کسی شرکے کو بھائی رہا ہے شیعہ ذات کے عالم میں بھائی رہا ہے چاہی کی مرے کو اچھا ہے کہ مسلمان کے مولک شروع تو مجھے لئے مجھے لئے کہ آپ کے نام سے شیعہ رسی ہم نے پڑا تو آپ شیعہ کی بناتی کریں میں نے کہا کہ محمداللہ میں خورت بھی بھی ہے آن کھل میں نے کہا کہ زحمت بدلہ کرonی لیکن کہتا ہے لیکن Marvin Pan قالتا ہے فرما ہے محمداللہ محمداللہ یہ کس چیز کے پردے یہ وہ بات یہ وہ سیعہ As vier وہ بات کہ یہ سیعہ لوگ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بھارے میں کجھے ایک جوڑی سبات اور آپ سے جندی سے کرو میرے اس باتیں مہتر ہیں اور انا اسماعی پر وہ پر لگے آتے ہیں کیا کہ خدمات آپ کے ساتھ دیں یہ انہی خدمات کا اثر ہے جہاں خوش کر باتیں گے کرو اللہ 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 اور مولانا اسماعی صاحب خملا کے بارے میں میرا خیال ہے میں اکثر یہ بات رہی ہے کہ میں ساتھ سارا ان کی شاگیتی کر رہا جو آتیات میں ان کے درس دار میں نے پڑی میں نے ان کو قریب سے دیکھا آپ شارعہ دادار میں سامن بیٹھے ہیں میرے اللہ جانتا ہے کہ مولانا اسماعی صاحب ان کی گفتگوز ہیں اور ان کے جو سبات کی تندہری سنسلت ہیں یہ فٹرے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے شہدادی قومین نے پہلول کی بجی ہوئی خیرات مولوی شمائل کو بھی اور سکریا بزن کا بری قائم حضرت پہلول کی بجی ہوئی خیرات حضرت پہلول نے مالکو تنگی قرم اون میں تھا کہ وہ بات ایشی کر دیتے تھے کہ اگر آپ بندہ نہ جواب ہو جاتا بلکہ آپ کو یاد ہوگا بزن کو لما ہوگا آخرین کو افرمال جیرے کہ پہلول کو مارے گھر کا بندہ نہیں تھا نظر تھا بات ساہی مخصرے تھر کا بندہ یاد کیونکہ یاد بھی بادی مخصرے کیا یاد بات ساہی درہائیوں میں رہتا تھا بیرانوں میں رہتا تھا کیونکہ بیران قبرستان میں ایک خبر کے خریم ہے کہ بیشہر کا بیران اس کی بہلول پر نظر پڑے تھے کہ یاد بات ساہ فیملی کا بندہ شہزادہ بندہ اللہ جانے کن کی محبت و رشن دے یہ کن ہو گیا وہ احساس کر کے بیران جی خریم گیا اللہ کہتے ہیں بیران اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیونکہ بیرانوں میں بیٹھا تھا قبرستانوں سے دل لگا کے قبرستانوں میں بیٹھا تھا یہ کہی اس نے بیران کا بانو پکڑا اور پھانا کی کوشش کرتے لیے تھا بیران آم میں شہر لے جلو بیران نے دوسرے ہاتھ سے اسے کھینج کے بٹھا دیا اور بیران کہتے ہیں آپ بیٹھ جا شہر مالوں میں تھی بھی تھڑے ہی آیا آہ 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 بیران یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کرم تھا کتنا کرم تھا مالکوں پہ کہ اگرے بندے کو ہمارک سمجھ نہیں آتی تھی تو یہی بات مولونا ایس محل سابہ میں تھی مولونا ایس محل سابہ خود بھی فاظرین دے بندھ بچھے شاہی دیں یہ سارے سواب ترج sm car بھارت ویlamیاننی سلٹان علی وہ بھارت ویلی بھارت ویله بڑے پڑے لکھ helped برکت سے لیکن بھارت ویلی کو detہم اور اسمائیل کے گھر بے تھے فراہ مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا اببا شیعہ نہیں ہے اس نے لوگوں کو بتانے کے لئے اے منادرہ اوٹی پہ تھا میں لگا مولوی اسماعیل ہے میں نے شہرہ پتایا میں نے شہرہ پتایا میں لگا کس بات کا پتا ہے اب اس کا سج بھی دیکھیں اور حج دیکھیں میں لگا مولوی اسماعیل اے تو انتھا مولوی کی شیعہ کر لے لیکن پیال تیرا اے تو اسی اس کا سبتایا آپ کو بچانا پتایا کہ میں ہمونگا جانتا ہوا پہ تماس ہوتا جانا ہے موسیقی 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 ہم تو ایمان میں لگے یا اللہ ہمیں اسی طرح کا قافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب قافر معاملہ کے دے ناکر رمتے عمل میں ہم نے کسی چھلکے کو گانی نہیں یا تم احمد پر اعداد کروں آخری قریبات سے قریب کوئی سے یہ اللہ کی مہدانیت کا منکر نہیں یا انکیشائی کی ضرورت مدر ایک نے کہاں ہم اللہ کو لعائیم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو esperando کتیر سمجھتے ہیں معاملہ کیا کہ مسئول اللہ کا ہم واضح خودا بزовыхة دور ہیں اس 1965ox احرم اللہ کو Moses قدیر ان اللہ کے باپ خائمان کی سب سے بڑے طاطم جو ہے وہ رسول اللہ کا عمر ہیں ہم اللہ کو لعائیم سمجھتے ہیں ایک مولو نبیہ جدی لیکن اللہ کو لائے رہا ہے سنوڑ دبراہی کے بارے میں کیا خیال دیں میں نے کہا یہ آپ کا مقصد کیا ہے کہہ لیکن ہم تو اللہ تک جانا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ ہم شیعہ ممتیں کرتے ہیں ہم تمہارے چھوٹے بھائیں گے اگر اللہ تک جانا ہے الروم تلیم آلہ آخر میں فکریں گے لوگ مدرس کا وقت تمام ہو گیا الروم تلیم آلہ خیال تک پیٹرال بھی بچے کیا بھائیں پاپ پاپ șلیم آلہ کیونکہ اللہ کا آڈریس ہی جتنا عالی بہتر دے سکتا ہے صلیتہ دیتم مجموع اکھرے بھائیں چیہونے دنیا کے رہekوروں کو ہم نے ہسٹری میں مرتے دیکھا اور ان کے آخری دنیا سو تشریف میں نے نہیں کرنی باریکیاں بھی سمجھ لیا کرنی سر و بی میں جواتے مالشوی طرح پرچہ ہی ہو گئے تھے خیری سمجھ ماء ہم نے دنیا کے رہکروں کو باورد رفکار شاہدی بخاریز ہے ہم نے دنیا کے رہکروں کو دنیا سے جاتے دے اور آخری بیان ان کے باتے کیا ہوتے ہیں اللہ پاک کاش میں پرندہ ہوگی ایک لفظ کہہ رہا ہوں چاہیے تو مجمع میں نظام میں کیا کہنے کاش میں پرندہ ہوتا یہ پرندہ بن کے اس حساب کتاب سے بچنا چاہتا ہے جو باغوں پہ قبضے کر رہے ہیں انسانیت ہی کائنات کر رہے ہیں کائنات میں صاحب مطالب کا بیٹا علی ہے حضر نگاہ تک بودانیوں کا اجتماع ہے یہ مسحلے یہ عفادتیں صرف ہی دیئے کی جا رہیں گے مقصد صرف دو میں عبادت کا مقصد دنیا نجھے گئے جنت مل جا جہانم سے پچھ جا یہ فائد کائنات کا ہیرو علی ہے جس میں صدیوں پر نے اللہ سے کہا تھا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لامج میں نہیں کرتا بائیت کرو میں لیتائیت کرو جہانم میں یہ حیثیت کا رہ پر گیا ہے نا دری جہنم پر خواب تکھ جا نہیں فرمائے میں تجھے سجدے تیری جنت کے باری فکرہ کہہ رہا ہوں علی نے اللہ کو تیری جنت کے جنت کا وزن ہی حلقہ کرتا تیری جنت کے لامج میں نہیں کرتا دوزرہ فکرہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بائیت کرو میں بیٹھتے ہیں علی فرماتہ میں تجھے سجدے تیری دو جات کے آپ سے نہیں کرتا میں نے تجھے سجدے اس کیے کرتا یہ دو سلاحش ہے مجموعہ کی مجھے دائیں جائے یا جو پرہنے مجھے دکھ ہوگا یہ علی نے اللہ سے کھا دا میں آج اٹھو کر ریاض بیٹھ میں ایک بات علی سے کہنا چاہتا ہوں یاری ہم تجھے مولاد جنت کے لانچ میں نہیں بانتے آئے 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 آخری آہ بھی دو جنت کے لانچ میں نہیں بانتے یاری ہم تجھے مولاد جنت کے لانچ میں نہیں بانتے جتنا تو تیرے نوکر میں جا کر کر اگلا سہرہ کہنے لگاؤ شاڑی ہم کچھے مولا اللہ کے جہنم کے خواستے بھی نہیں ماندے جہنم تو تیری سوچا کی ناراض کی کتابت اس لیے ماندے ہیں کہ تو اس لائق ہے میں تجھے مولا مانا چاہے اللہ ہماری تقرینوں کا تجھے یقین نہیں تھا اپنے تبلیغی مولوی طارق چمیل صاحب کی ماندے اچھے ماندوں تو مولا کی حدیث پڑھنے کے بعد اپنے تبلیغی مجمع نے کہا حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا آئین کا سی ڈیانم سیڈیانم متین سیڈیانم سیدیانم کوش ڈیانیہ آئین آئین تم احادی حدیث پر اسم اللہ کی حدیث پر کرتے ہیں سعودیہ کی ریاضی نسٹی سے ایک حدیثوں کا پچھوہ شایہ ہو رہا ہے احادیث یہ زریح اور احادیث یہ جائفہ پھر خاطر یہ لوگوں کر گئے کہ مشکل باتوں کے لئے ہیں مجرسوں نے آنا باتوں کے لئے کہ مشکل باتوں کے لئے ہیں انہوں نے کچھ حدیثوں کو حدیث زہیفہ میں ڈال دیا انہوں نے بخاری مسلم مشکلات کے نوزی کو میار نہیں رکھا بلکہ انہوں نے سعودی سر قائم کی جتنی عالم محمد کی فضیلت بھی رضول اللہ کی حدیثیں تھے وہ ساری زہیفہ حدیثوں میں ڈال گی مطمن ہو گئے کہ دنیا جب پڑھے گی فضیلت تو ہمارے بچے جب زہیفہ حدیثوں کا ٹائٹر دیکھئے تو میں یقین ہو جائے گا کہ جو شیعہ حدیثیں پڑھتے ہیں وہ ساری زہیفہ حدیثیں ہیں وہ ساری تشمیل فلان بڑی چندی بات ہوگی مزید کروش کر دینے چاہیے جتنی عالم محمد کے ہاتھ میں حدیثیں آئیی وہ ساری انہوں نے زہیف حدیثوں میں جمع کر دی یہاں بھی کیا کہتے تیری بحایت خیر ساری حدیثیں زہیف میں ڈال دیں لیکن انہیں بھی حدیثیں صحیحہ میں یہ لکھنا پڑا کہ آخری حج کے بعد محمد نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا حدیث میلوہ شرب کے وارنا خود کیا یہ آپ سے پھر اپریل ہے اپنی رفتیں کنٹرول کرو اپنے ذاتی معاملات کو پیچھے لاؤ اپنی صفوں میں انتہاد کرنے لیکن ہماری حکومت کو بھی کرتے لے دے یہودیوں کے دروازے پہ جانا پڑتے ہیں عیسانیوں کے دروازے پہ جانا پڑتے ہیں لیکن ایران جیسی حمل کت کو اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے وہ اتھار لینے کہیں نہیں چاہتے مولا رسا کے کھاتے سے اتھار لینے پہ حکومت ہے جس کے قرضوں پہ چل گئی ہیں اسے امیر المراہ ہونا چاہیے آپ ہاتھ ہو لیکن جب بھی زیارت بڑھی جاتی ہے یہی کہہ بناتا ہے بس شلالہ و علیک یا غریب روکر برہ شغیر میں سید میں خرم میں پھائیے برہ شغیر میں ہم اپنے گاہوں میں غریبوں سے کہتے ہیں اس کے پاس پہشنا نہ ہو دارت نہ ہو عرب میں غریبوں سے کہتے ہیں جس کی پہن جگروں میں روکے بڑھیں تمہین مسائل میرے بھائیے بڑھیں کہ پانچ سال زند رہی ہے بی بی زینب کے بول کے شام یہی جو میں نے آپ کو مطلع کی ہے امریکی پروگران بہاں بھی یہی تھی سعودیہ کا سام تھا پوری اسلامی دنیا کے دہشت کر لوگ دارش کی صورت شام میں اکٹھا کیا گیا ان طاقتوں کے پروگرام یہ تھے کہ جیسے پکھیا والے بی بی کا روزہ گرایا تھا ویسے شام والے بی بی کا روزہ بھی گرایا تھا ساتھی دو ہزار اٹھارہ کے آخر میں میں نے فطل کر بنا ہر نیمان حسین کے باہر مجلس میں ظاہرین سے خطاب میں کہے کہ اکٹھے ہو جاؤ یہ روزہ پکھیا کا گرانے والے سید روک کے اوٹھا اس نے کہا جیسے پکھیا والے بی بی کا روزہ اس لیے گر گیا تھا اس بی بی کا بھائی کوئی بھائی کہ شام والے بی بی کے دو ہٹھارہ بھائی آب آبر ہو تیرا تو لانا بی بی خبول کر تیرا سر کا پاک پچھے کے دا قبول کرتے تیرا تو غازی جیسے جیسے پہل پھائی آج کی وجہ سے مان کی وجہ سے لکھ سقیب اور اب لوگ کی یہ ترجم حسین بادسا کے خطوں میں گئی بلکل بکسی آتا ہو گیا ان سے تیرا مجھے کہنے میں سلام کر رہا ہوں انہوں کو جاہدوں کو جنہوں نے پانچ سار سیدہ زیانت کی خبر پر پہلے کیا زیانت کی خبر پہلے کیا مانکہ آپ کو بینی کا شہر دکھا ہے آمین کہا کرو زیانت کا تعامل کو پہش کر سکتے بنابے سکتے میں زیانت بیروض کے راستے میں جانا پڑا پہلے سال کے آخر میں ہم گئے مشکل صورتحال لے کے میری بیٹھ کے پر میرا ادھاکار کھائے اتھان لو درستان شاہدی مجھے آپ کی قائد سکتے کرس کے لو پردادار بی بیئے اپنے سیور بیچو شام ضرور جاؤ بڑی اکیلی ہے قبر بی بی سائلت بڑی تنہا ہے قبر شام شہر کے حسین کی مراد وانی ستینہ جس کا روزہ پانچ مجھے بند کر دیا جاتا ہے مہاں سائل کوئی نہیں جارا میرے بندے آن دل کو شتینہ بھی سوچتی ہوگی بابا پہلے تیرے مات بھی یادے تھے تیرے نوے پڑھتے تھے آب آلو آب آلو آسکر نہیں گئے آسکر میں پھر شلام کرنا یہی پہ مجھے ملشت سکتاک کرنا اندھرے مجھے میں بھی علموں کے حردان چھائوں کونی مجھاہدوں کو آلو آلو آپ کو لے جیسے یادا کی خریف گیٹھ سے جس گھنے سے آپ ہی بی کے روزہ پر جائیں گے اس گلے میں سائجی تو تذکیریں جو جاثت چکے میڑی کہایی جو رہا ایک 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 مجھے 14-15 سال کے بچے تذکیر میں میری مدر پڑے میں وہاں لوگوں سے پڑھا یہ شہیدوں ہیں اب جہاں یہ بی بی کے قبر کے پہلے پہلے اور اس کی مرنے کے بعد اس کی جیب سے چوچھ نکلی سنو کہ اس مرنے والے چودہ سال کے سیدہ میں فکرے چیز پر کہا بی بی زینب کی خبر کے بابا جی شرابی بھر پہرے میں مارا گیا اور جیب کے اس کا اٹریس تھا ایراک سے بھائی تھا وہ درے کہ میں دھر باپ پہر بھائی ہاں باپ چھوٹ کے بی بی کی خبر پر مرنے اس لیے آیا ہوں میں بی بی زینب کو دوبارہ قیاد نہیں دیکھ سکتا مسیل طرح قیادی مسیل طرح قیادی سب سے پر بہائے شکم چاہت کر دیئے